دوستو آج گیارہ نومبر ہے گیارہ نومبر خاص اس لیے ہے کہ مولانا آزاد صاحب کا آج جوہم پیدائش ہے مولانا آزاد صاحب آج ہی کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے مولانا آزاد ان لیڈرز میں سے ہیں جن کے نام آزادی کی لڑائی میں سنہر لفظوں میں لکھے جاتے ہیں جنگ آزادی کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی جو تاریخ مولانا آزاد کی بنا لکھ دی جائے مولانا آزاد مہتمہ گانی جی کے میار کے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبا دیئے تھے مولانا آزاد کا جو قربانیاں ہیں اگر وہ ہم دیکھیں تو شاید اس کی مثال آج کے زمانے میں کہیں نہیں ملے گی مولانا آزاد نے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنی پوری جوانی کو داخل پر لگا دیا اور پوری جوانی قربان کر دی اکثر بخت وہ جیل میں رہے جیل کی سلافوں کے پیچھے رہے کیونکہ جب جب انگریز جیل سے انہیں چھوڑتے تھے وہ پھر اعتجاج کرتے تھے انگریزوں کے خلاف اور بھارت کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیتے تھے اور پھر گرفتار ہو جاتے تھے وہ آخری وقت میں لکھتے ہیں کہ میں اکثر گرفتار ہوتا تھا اکثر جیل کی سلافوں کے پیچھے رہتا تھا جب بھی گرفتار ہوتا تھا میری بیوی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا زلیخہ بیگم جن کا نام تھا ان کے بینہ شاید میں آج اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتا اور بھارت کو آزاد کرانے میں اتنا بڑا کردار نہیں نبھا پاتا جتنا مجھ سے میں نے نبھایا زلیخہ بیگم جب جب میں گرفتار ہوتا تھا تو مجھے چھوڑنے گھر کے دروازے پہ آتی تھی خوش خوش آتی تھی خوش مداجی کے ساتھ آتی تھی ان کی بیوی کا جب مذکر کرتے ہیں اپنی آٹو بائیوگرافی میں تو وہ لکھتے ہیں کہ جب آخری بار آئیں تو ایک عجیب سی فکر تھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوں جو بعد میں سمجھ میں آئے کہ ان کو احساس ہو گیا تھا اس چیز کا کہ یہ میری اور ان کی آخری ملاقات ہے موضان آزاد جیل میں گئے موضان آزاد جیل میں گئے گرفتار ہو کر انہیں خبر ملی کچھ وقت بعد کہ زلیخہ بیگم کا انتقال ہو گیا زلیخہ بیگم اس دنیا میں نہیں رہی موضان آزاد باہر آتے ہیں زلیخہ بیگم کے لاس رائیس پورے کرتے ہیں موضان آزاد کے سر پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی گھر واپس نہیں جاتا وہاں سے سیدھے کانگریس کاریاں لے جاتا ہے اور کوئٹ انڈیا موومنٹ کی شروعات کرتا ہے پورے بھارت کے لیے یہ تھے موضان آزاد یہ تھا ان کا کردار اور اس سے کہیں بڑا ہے ان کا رول جنگ آزادی میں ہمیں پڑھنا چاہیے تاریخ ہمارے پرکھوں کی کہ اگر ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے تو زمانہ ہم کو بھی بھول جائے گا آج وہ کہہ رہا ہے جو لوگ انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے آج ان کو نیشنل آئیکن کے روپ میں بتایا جا رہا ہے اور جو لوگ انگریزوں کو دھول جڑا رہے تھے جو لوگ انگریزوں کو پرشان کرے ہوئے تھے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے آج ان کو ٹیپو سلطان کی طرح غددار بتایا جا رہا ہے اور آگے وقت ایسا آئے گا کہ مولانا آزاد کو بھی گمنام کر دیا جائے گا اس لئے تذکرے کرو اس لئے یاد رکھو مولانا آزاد کو اور دوسرے ستن سنانیوں کو کسی جہاں کریکٹر اسسنیشن کرا جا رہا ہے تو کسی کو دھرم کے آدھار کی اوپر گمنام کرا جا رہا ہے اس سب کے ذمہ دار ہم ہی ہیں کیونکہ ہم خاموش ہیں مولانا آزاد وہ ویجنری تھے جو دنیا میں شاید کوئی نہ ہو اس زمانے میں مولانا آزاد کی سوچ تھی کہ بھارت کی بیٹی کو پڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کری جانی چاہیے پرائیمری ایڈوکیشن بھارت نے فری ہونی چاہیے چودہ سال کی عمر تک کم پل سری ایڈوکیشن دی جانی چاہیے کیونکہ مولانا آزاد کا ماننا تھا جو نسلیں پڑھتی ہیں تعلیم لیتی ہیں وہی دیش طرف کی وہی ملک طرف کی کرتے ہیں مولانا آزاد نے بھارت کے پہلے شکشہ منطری کے روپ میں بھارت کے ایڈوکیشن سسٹم کو کافی سوارا اور ہمیں وہ ادارے دیئے جس پہ آج بھی ہم فقر کرتے ہیں مولانا آزاد نے ہی آئیٹی کی شروعات کی مولانا آزاد نے ہی یو جی سی کی شروعات کی مولانا آزاد نے ہی کلا اکیڈمی ناٹک اکیڈمی سنگیت اکیڈمی سکول آف پلاننگ ان آکیٹیکچر کی شروعات کی ایسے بڑے بڑے ادارے دیئے آئیٹی جیسے جن کی اوپر آج بھی ہم کو فقر مولانا آزاد کا سیکولرزم دنیا بھر میں مشہور ہے مولانا آزاد نے جو بھائی چارہ ہندو مسلم اکتہ کے لیے کام کرا ہے وہ آج کے زمانے کے لیے مثال ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے مولانا آزاد نے مذہب پہ چلتے ہوئے دیش سے محبت کرتے ہوئے سب کو بیلنس کرتے ہوئے زندگی گزار کے دکھائی ہے جو ہمارے سامنے نمونہ ہے مولانا آزاد کے لیے بھائی چارہ اتنا ضروری تھا انہوں نے پرزور مخالفت کی ہمیشہ پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو روکا جن کی وجہ سے آدھے سے زائد مسلمان ہندوستان میں رہ گیا ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کر آئے ہندوستان ہی ہمارا بطن ہے ہندوستان کو چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے اور ہندوستان کو پاک اور ناپاک میں باٹ دینا یہ اسلام کے حساب سے غلط ہے ان کی آواز کی اوپر ان کی لیڈرشپ پہ کئی ہندوستان کے سیکڑوں ہزاروں کروڑ لاکھوں گھر رک گئے اور ہندوستان سے نہیں گئے مولانا آزاد آخری وقت میں مایوس تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ویباجن ہو لیکن ویباجن ہو رہا تھا جس آدمی نے تصور کریے اپنی زندگی پوری کی پوری جنگ آزادی کے لیے لگا دی وہ یہ کہتا ہے اس جنون کے موجود کہ اگر آج جب ویباجن قریب تھا آزادی سے کچھ وقت پہلے ان کا کہنا تھا کہ اگر آج قطب منار کی اوپر ایک فرشتہ آکے آسمان سے یہ اعلان کرے کہ بھارت کچھ ہی لمحوں میں آزاد ہو جائے گا لیکن ہندو مسلم ایک تا نہیں بچے گی بھائی چارہ نہیں بچے گا اتحاد نہیں بچے گا تو آزاد تو میں یعنی آزاد زندگی بھر کی غلامی کو منظور کروں گا اس کی اوپر لیکن یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ بھارت میں ہندو مسلم ایک تا اتحاد ختم ہو جائے یہ ہمارے لئے نمونہ ہیں آج کے زمانے میں ہم ہلکی سی باتوں پہ ہندو مسلمان لڑائی کرنے رکھتے ہیں بودان آزاد جیسے لوگ گانی جیسے لوگ یہ نمونہ ہیں ہماری زندگی کے لئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے آپس میں رہ کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہ کر بودان آزاد نے جو دیش کے لئے دیا ایسا اگر ہم اس کا ایک پرسنٹ بھی دیش کو دیتے ہیں تو آج دیش ترقیوں کے آسمان کو چومیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو صرف اس چیز ملجھا دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان تم ہندو ہندو مسلمان ایک تا نہیں ہو تاکہ نیتاؤں کی راج نیتی چلتی رہے اور ہم برباد ہوتے رہیں دیش برباد ہوتا رہے میں آج وضان آبوالکلام آزاد صاحب کی یہ ہمیں پیدائش کی اوپر ان کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں اور بھارت کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کے لئے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ موضان آزاد جیسے ہمارے پرکھوں کے بتاہ ہوئے راستے پہ چلیں جس سے کہ ہم بھی موضان آزاد کی طرح دیش کے لئے کچھ کر سکیں جائے ہند جائے بھارت